بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیس جلائی دو خلال بائیس خیہ اور دن خیہ ہفتہ آئے وقت ضائع کیے بغیر امان کی خاص قبریں دیکھتے ہیں مسکت بلدیہ کے ہیلتھ افیر یونٹ کے بیس ملازمین کو سامپوں کو بغیر نقصان پہنچائے پکڑنے کی ٹریننگ دی گئی ہے بلدیہ نے بتایا ہے کہ تربیت خاصل کرنے والوں کو سامپوں کی اقصام ان کے رہنے کی جگہ ان کے روئیے اور ان سے نمڑنے کے طریقوں کے بارے میں سکھایا گیا ہے حریف سیزن کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے زفار کے علاقے کی طرف جانے والی روڈ کے ساتھ آرزی امرجنسی سینٹر قائم کیے گئے ہیں آر اوپی نے بتایا ہے کہ ان سینٹرز کے قیام کا مقصد سڑک پر سفر کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے وزارت ٹرانسپورٹ اور مختلف علاقوں کی بلدیات سڑکوں نے لینڈ سلائڈنگ اور حالیہ موسمی خلاص سے متاثر ہونے والی سڑکوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے وزارت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سڑکوں کو کھولنے کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ فیلڈ ریسپانس ٹیم میں دور دراز متاثر علاقوں میں پہنچ کر بجلی پانی مواصلات اور اندن وغیرہ کے انتظامات کو بحال کر سکیں امان کے مختلف کلوں میں ظاہرین کے لحاظ سے نزوہ کلہ پہلے نمبر پر آیا ہے شماریات اور معلومات کے نیشنل سنٹر نے تفصیلات میں بتایا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران امان کے مختلف کلوں میں ایک لاکھ گیارہ خزار دو سو گیارہ ظاہرین سیر کے لیے آئے سب سے زیادہ افراد نزوہ کے کلے میں آئے جن کی تعداد پچپن خزار چھسٹیس رکارٹ کی کی جبکہ سب سے کم سیاہ تھرماد کلے میں سیر کے لیے آئے جن کی تعداد صرف سولہ تھی مسکت بلدیہ نے اعلان کیا ہے کہ شارعہ البلدیہ جو وادی الارش کی طرف جاتی ہے اس کے کچھ خیصے کو مرمت کے لیے بند کیا گیا ہے بلدیہ نے بتایا ہے کہ تین اگز دوہزار بائیس بودھ کے دن تک مرمت کا کام جاری رہے گا ڈرائیور ازراس اپیل کی گی ہے کہ فاسدی ہدایات پر سختی سے عمل کریں رزانہ تازہ حبروں کے لیے سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کے اوپر ٹچ کر دیں شکریہ اللہ حافظ